اس گاڑی کو ریوائیف کرنا ہے لیکن مزا آئے گا کیا غیال ہے سرامک کوٹنگ کے بینفٹس اپنی جگہ بہت ہیں جب سے پی پی ایف کا ٹرینڈ آئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرامک کا بینفٹ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے مارکٹ میں سرامک کوٹنگ کے بارے میں کسٹمرز کو بہت زیادہ کنفیجن ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کو کمپیٹ ایک ویڈیو گائیڈنز دوں رگارڈنگ سرامک کوٹنگ سرامک کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بیسٹ اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا ویزل ہمارے پاس آئی ہے دوہزار سترہ موڈل کسٹمر نے اس پر ملٹیبل ٹائم ربنگ پولیش بھی کرائی ہے بہت زیادہ اچھی منٹین بھی نہیں کی ویا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پینٹ اس کا بلکل ڈیڈ ہوا ہوا ہے لٹس آف سویل مارکس لٹس آف سکچے پینٹ ڈیڈنیس ساری چیز اس میں سارے پروبلمز موجود ہیں جو ہم اس سرامک کے پورے پیکیج میں ان سب چیزوں کو کلیر کرے کے سرامک کوٹ کریں گے اسی ڈیٹیلنگ کے پروسیس میں ہم نے پوری گاری ڈیوائیف کرنی ہوتی ہے اس میں ایک ایک مائنر چیز ساری اس میں شامل ہوتی ہے اس کا کروم بلکل ختم ہوا ہے اس کے کروم کو ری سٹور کریں گے ایٹ ڈی میکسیمم سائٹ اس کے جتنے بھی کروم پارٹس ہیں ڈل ہوئے میں اس کی لائٹس جال ہوئی ہیں اس کو ری سٹور کیا جائے گا سرامک سے پہلے کمپریٹ ڈیٹیلنگ ہوتی ہے ڈیٹیلنگ میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے جتنی اچھی ڈیٹیلنگ ہوگی اتنا اچھا ہمیں سرامک کا ریزلڈ ملے گا اس گاری کو ریوائیف کرنا ہے اٹس ای چیلنج لیکن مزا آئے گا ہم اس پہ کر رہے ہیں کیونکہ گاڑی کا پینٹ بہت زیادہ ڈیڈ ہے گاڑی میں سویلز ڈیڈنیس کیئر کر رہے ہیں سویلز پینٹ ڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہم نے بیسک کمپاونٹنگ ابھی اس پہ کمپریٹ کی ہے اس پہ ابھی فنشنگ پروسیس نہیں ہوا کل میٹالک ہمارا لوگ ختم ہو گیا تھا گاڑی کا یہاں پہ ہم نے بیسک کمپاونٹنگ سے ریوائیف کیا کتنے پاس کیا ہے اس کا یہ ریزلڈ نکلا ہے کیا لگتا ہے اور کریں یہ صحیح ہے سوال جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گاڑی کا پینٹ لیول بہت کم ہے کیونکہ اس پہ کسٹمر نے بہت ملٹیپل ٹائم ربنگ کروائی ہوئے جس کی وجہ سے پینٹ لیول کم ہو گیا ہے میں اپنے کسٹمر کو ہمیشہ کہتا ہوں اگر گھر پہ گاڑی آپ نے ان کیس منٹین کرنی ہے کوٹنگ نہیں بھی کرانی تو اٹلیسٹ ربنگ نہ کرائیں ربنگ گاڑی کے پینٹ کو کاٹ دیتا ہے مارکٹ میں جو یہ نون برینڈڈ ربنگز بہت ملتی ہیں وہ پینٹ کو کاٹتا ہے پینٹ کی ساری تکنس ختم کر دیتا ہے ریزلڈ نکالنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد پڑھ ہم کوشش پوری کریں گے کہ انشاءاللہ سے بیسٹ ریزلڈ نکالے 15-15 اپکٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بیسک جیٹیلنگ کے ساتھ ہم نے 15-15 اپکٹ ریڈی کیا ہے ابھی اس کے بعد ہم اس پہ فنشنگ پروسس سٹارٹ کریں گے تو ویل گائیڈ یو سٹیپ بیسٹیپ انشاءاللہ موسیقی اس پاکیج میں تھورو انٹیریر کلیننگ بھی ہوئی ہے انٹیریر بہت خراب تا گاڑی کا بیفور شوٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا آفٹر شوٹس بھی آپ دیکھیں میکسیم سائٹ پہ انٹیریر کلین کیا ہے سیٹس پہ کچھ الفی یا اگلو کے نشان ہے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ پینٹریٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ انٹیئر بھی ڈیپ کلین ہوا ہے سلامی کوٹنگ کے بینفٹس اپنی جگہ بہت ہے جب سے پی پی ایف کا ٹرینڈ آئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلامی کا بینفٹ نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے سلامی کے اپنے بینفٹ ہیں چیز ہے پی پی ایف پی پی ایف کے اگر ہم بات کریں پوری دنیا میں اب میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں ساری چیزیں ایکسپین کروں گا سلامی اور پی پی ایف کا ڈیفرنس ابھی اس سلامی کی پروپٹیز پہ اگر ہم بات کریں جو ڈلنس تھی گاڑی کی پینٹ کی وہ سلامی نے ری سٹور کیا اور اس کو پروٹیک کیا ہے سلامی کرتا کیسے ہے پروٹیک سلامی کے 9H ہرڈنس کی لیئر بناتا ہے گاڑی کی اوپر جو گاڑی کے پورز میں جا کے اس کو پروٹیک کرتی اور کچھ تک اوپر بھی رہتی ہے جو گاڑی کو ایک شائن دیتی ہے ہائیڈرو فوبیسٹی مینٹین کرتی ہے انٹی سٹیٹک اوٹی ہے گاڑی کے دست اور پانی بہت زیادہ سٹکون نہ ہو کوٹنگ کے بعد اگر سویل مارک یا کوئی ہیر لائن جنریٹ ہوتا ہے گاڑی کی اوپر وہ کوٹنگ اس کو رزیسٹ کرے گی وہ پینٹ پہ نہیں آئے گا یہی کوٹنگ کا کام ہے اور جب ہمارے پاس گاڑی مینٹیننس کے لیے آئے گی تو ہم سویل کو یا ہیر لائن سکرچ کو اور اس کے علاوہ بہت ساری کنٹیمنیشن اور امپورٹیز جو کوٹنگ رزیسٹ کرتی ہے اس کو ہم کلیر کر سکتے ہیں گاڑی کا پینٹ ہمارا پروٹیک ہو جائے گا اور ہم ایک مینٹیننس کر کے اپنی گاڑی کا سیم لک ہم دوبارہ سے جنریٹ کر سکتے ہیں لائٹ سکرچ کو رزیسٹ کرتی ہے سرامی کوٹ گاڑی کو سکرچ پروف نہیں کر سکتی سرامی کوٹ ایکسٹیر میکسیم سائٹ پہ روایف کر لیا گاڑی کا الہم دولہ کسٹمر بھی آن دو وے ہیں کسٹمر کا بھی فیڈبیک ضرور لیں گے آپ کو جو پی 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 اف جہاں سے چپ ہوتا ہے پینٹ اس کے منچے وائٹنیس نظر آرہی ہے وائٹنیس اگزیکلی ہے اب وہ جب آپیس تھی گاڑی ایک شائن میں آرہی ہے تو یہ ریزن تھا کہ ہم نے تمہیں منع کیا کہ اس پہ زیادہ خرچنی کریں پی پی ایف کا اس کا میکسیم نیزل یہ ہے جب ہی تمہارے سامنے گاڑی چیک کرو کروم میکسیم سائٹ پہ سارا ریسٹور کر دیا یہ کروم تمہارا ڈیمیج ہو گیا یہ سے زیادہ ریسٹور نہیں ہو رہا اور جہاں تک میرا ڈاوٹ ہے یہ مجھے آفتر مارکٹ فیل ہو رہا ہے یہ یہ آفتر مارکٹ صحیح ہے دیکھو اوریجنل کروم جو ہوتا ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے یہ پلاسٹک بھی ہے ایسے یہ یہ میٹل ہے تو یہ زیادہ اچھا ریسٹور ہو جاتا ہے بلکل ایسے یہ اتنا چیز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ایک اور چیز بھی میں سب کو بتاؤں کہ کروم پہ جو رسٹ ہوتا ہے وہ ہم کلیر کر سکتے ہیں کروم پہ کریجن جو ہوگا وہ نہیں کریجن جہاں سے کروم ختم ہو گیا وہ واپس نہیں آسکتا رسٹ کلیر ہو سکتا ہے انٹیئر بھی ہم ہاتھ پوری گاڑی اندر سے کھلوا دیدی سیٹس وغیرہ بہت برا آفدہ اندر سے بغیر کھولے جو ہے نو وہ مزا نہیں آئے گا گلو مارکس نہیں جا رہے وہ پینٹریٹ ہو گئے تمہارے سویٹ کے اندر اس کے پر کوئی مارک یہ اس پہ میں کوشش اگر زیادہ کرتا تو یہ یہاں سے فیڈ ہو جاتا تو اس کی سوزادہ نہیں چھیڑا کہ material ڈیمیج نہ ہو اور کیو ٹو ون کا بھی ڈیسیشن سہی تھا ہم پیور بھی کرتے نو اس کا میکسیم ریزلٹ ہمارے پاس یہ ہی ہوتا ایک پینٹ لیویل ہوتا ہے وہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ کتنا ہمیں ریزلٹ ملنا ہے انٹیریر سیکھ کرو ہمارے ڈیش موٹ سایٹ پہ کئی بھی شائن نہیں ملے گی دل میکسیم روکہ یہ سیم ہے جو ہم نے تمہارے اس پر مینٹین کیا تھا یہ مزا آتا ہے شائن آجاتی ہے چکنا ہوتا پر مزا نہیں آتا شائن باہر سے آئے اندر سے نہیں آئے اندر سے میکسیم اللہ ریم پہ بھی ہوئی ہے ٹائرز پہ بھی ہوئی ہے اللہ ریمز کو ریسٹور بھی کیا سینٹر میں جو لوگوز ہے اس پر رس بھی تھا وہ بھی الحمدلہ کلیر ہو گیا ہے لائٹس بھی ریسٹور لائٹس تو ریسٹور لائٹس پہ کھل ڈال ہوئی میتی نہیں شائن ماشاء اللہ بہت فرق تو بہت ہے مطلب جس کنڈیشن میں میں یہاں پہ لائے تھا گاڑی اور جس کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اب تم نے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے دیکھو پہلا مسئلہ کیا مجھے گاڑی میں ملا پینٹ لیول گاڑی پہ بہت کم تھا ٹیک ہے جی پینٹ لیول کم ہونے کی بہت ساری وجہ ہے پہلی وجہ ہی ہوتی ہے ربنگ دوسری وجہ ہی ہوتی ہے کہ گاڑی پہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس پر مینٹیننس نہ ہو رہی ہو اب کپڑا لگتا ہے گندا گاڑی پہ تو پینٹ ہمارا دیپیشید سرامی کیا کرتا ہے کہ پینٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈیپیشید ہونے سے بچاتا ہے اور میکسیمم سائٹ پہ اس کو ریسٹور بھی کرتا ہے ابھی تم نے کیا خیال کرنا ہے تم نے سب سے پہلے گاڑی کو یہ دیکھنا ہے پہلی چیز جب مٹی ہو کبھی بھی اس پر ڈیریک کپڑا نہیں رکھڑا جاتا اس وقت ہم ایسے ہاتھ لگائیں گے بھنے بیڈز فیل ہوں گی اب ایک دیڈز جو گاڑی پہ آرہی ہے میں جب اس کو رپ کروں گا گاڑی کے اوپر تو سویل جنریٹ کرے گا مٹی پہ سب سے آئیڈیل پہ تو یہ ہے جو گھوڑا گیتا ہے وہ کہتا ہے پانی سے پانی ڈال دو بھئی مٹی مٹی ہے نا گاڑی کو واش کرے سرامی کا فائدہ یہ ہے کہ جو سویل آئے گا وہ گاڑی پہ نہیں آئے گا پینٹ پہ نہیں آئے گا پینٹ پہ نہیں آئے گا لیکن سویل آئے گا سویل آئے گا بلکل سویل پروف نہیں ہے سرامی کوٹ یہ بھی میں سب کو بتا دوں لوگ کہتا ہے سویل نہیں آئے گا سکرچ نہیں آئے گا آتا ہے پڑا سرامی کی اوپر آئے گا اب اس کو کلین کرنے کے لیے کلیر کرنے کے لیے ہم نے پینٹ پہ کام نہیں کرنا سیکنڈ چیز گاڑی کو سرف یا کھارے پانی سے کبھی بھی بھی بھوش نہیں کرنا اور ہی دو چیزیں اور اب جس کنڈیشن میں گاڑی ہے تمہارے پیسے لگیں گاڑی پہ خیال کرو منٹین کرو منٹین کرنا یہ چیز ایسی ہے اگر ہم منٹین نہیں رکھیں گے بہت جلدی ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہے موسیقی